وہ ایجنڈا لانا ہے جیسے ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی وہ جو دس کروڑ عوام غربت کے لائن سے نیچے رہتے ہیں ان کے لیے حالات پاکستان میں سب سے پہلے بہتر کریں گے سو پراریٹی نمبر ون ہماری جو ہے عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے کے لیے ہم نے کہاں کہاں انویسٹ کرنا ہم نے نمبر ون ہیلتھ پھر اس کے بعد ایجوکیشن ان کے تحفظ میں ان کی ہنرمندی کے اندر اور پھر اپنے جوان جو ہیں بچے جو پڑے لکھے ہیں ان کے لیے نوکریوں کا بندبس کرنا ہے تاکہ پاکستان کے خوشحالی آئے اور لوگوں کو مزید کہیں کبھی جانا نہ پڑے نوکری کے لیے یہ میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ اچھی نیت کے ساتھ عمران خان کام کر رہے ہیں ان کی ساری ٹیم بھی ایک اچھی نیت کے ساتھ کام کر رہی ہے اور وہ وقت دور نہیں ہے وقت ضرور لگے گا لیکن آپ یہ سوچیں کہ خیبر پختون خواہ جو ایک سب سے مشکل ہمارا ہلکا تھا اس ہمارا سب سے مشکل پروینس تھا اس کے اندر پانچ سال کے اندر ایک تبدیلی آئی اور تب ہی تاریخ میں پہلی دفعہ خیبر پختون خواہ نے دوبارہ الیکٹ کیا اسی حکومت کو جو پہلے تھی یہ بات خود شو کرتی ہے کہ لوگ وہاں کے خوش ہیں اور میں آپ کو یقین سے بتاتی ہوں کہ وہی باتیں جو خیبر پختون خواہ میں کامیاب ہوئی ہیں ہماری وہی چیزیں جو خیبر پختون خواہ میں کامیاب ہوئی ہیں وہ ساری یہاں ایمپلیمنٹ ہوں گی اور میں آپ کو یقین سے بتاتی ہوں وہی کامیابی آئی گی جو خیبر پختون خواہ میں آئی ہے لاکھ لوگ کہیں کہ جی نظر نہیں آتا وجہ یہ کہ میگا پروجیکس نظر آتے ہیں عام آدمی پہ پیسہ خرچ کیا وہاں نظر نہیں آتا لیکن عام آدمی جا کے ووٹ ضرور ڈال دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ میں اس بندے سے خوش ہوں دیکھیں سب سے بڑی یہ بات ہے عمران خان صاحب کی پاٹی ہے بائیس سال ایک آدمی نے بہت بڑی جدو جہد کی ہے ہمیشہ جن لوگوں کو سیلیکٹ کیا ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں ابھی بھی انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی سیلیکشنز کی ہیں چاہے وہ خیبر پختون خواہ کے چیف ملسٹر ہوں یا سپیکرز ہوں یا نیشنل اسیمبلی کے سپیکر یا گورنرز ان کی ساری سیلیکشن بہت اچھی رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں چیف ملسٹر پنجاب بھی ان کی اچھی سیلیکشن ہوگی انہوں نے بہت مشاورت کیا اس کی اوپر لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ وہ خود سوچتے ہیں وہ اپنے سب لوگوں سے مشاورت کرتے ہیں اور اس مشاورت کے بعد ہمیں امید ہے کہ جو چیف ملسٹر آئے گا وہ ایک اچھا چیف ملسٹر ہوگا اور وہ ہوگا جو عمران خان کی دیکھیں میرا خیال ہے انشاءاللہ خان صاحب نے کہا تھا 48 گھنٹے تو آج 30 گھنٹے تو ہوگئے انشاءاللہ کل شام تک ضرور پتہ چل جائے گا کہ کس کو وہ منتخب کر رہے ہیں اور میں آپ کو یقین سے بتاتی ہوں کہ ساری پارٹی ان کے منتخب شدہ جو بھی بندہ ہوگا ساری پارٹی اس کے پیچھے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہوگا دیکھیں جی انہوں نے جو ڈیسائیڈ کرنا انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے جو وہ ڈیسائیڈ کریں گے ابھی تک اچھا کیا آپ دیکھیں کہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر نیشنل اسیمبلی چھوٹے صوبوں سے ہیں انہوں نے چھوٹے صوبوں کو عزت دی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ صوبے جو پہلے محروم فیل کرتے تھے ان صوبوں کو بیچ میں شامل کیا گیا جہاں تک ہمارا تعلق ہے ساؤتھ جو ہمارے ساتھ سب نے جوئن کیا ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ وہاں جو ایڈمسٹریٹیو ہے کام اس کی ڈیویزن ضرور ہوگی اور انشاءاللہ ساؤتھ میں بھی وہی ترقیہ ہوں گی جو سنٹرل پنجاب یا لاہور جس کو کہتے ہیں نا لاہور کی جو ترقیاتی کام ہے وہ انشاءاللہ پورے پنجاب میں پھیلائیں گے ایک وانٹ ٹائم جی نہیں میرا خیال ہے کوئی ایسی مشکلات نہیں ہے خان صاحب ایک ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے ہوتا ہے کہ بھئی چیف منسٹر آپ نے کب اناؤنس کرنا ہے آج اسیمبلی کا سیشن ہوا ہے آج ہم نے اپنی انرولمنٹ کی ہے اوت لی ہے تھوڑے دنوں کی بات ہے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا دو دنوں کے بعد وہ بتا دیں گے مقصد یہ کہ بے تکی بات ہے نا کہ ہماری ابھی سائن نہ ہو ابھی اوت ریکنگ نہ ہو اور اناؤنسمنٹ پہلے ہو جائے ٹھیک ہے ہمیں ایسی تکڑی اپوزیشن ہوگی کنجاب میں ہاں جی ہمیں ایسی تکڑی اپوزیشن ہوگی اے نا نو تو میں کیا ہے کہ اگر تسی چاند دے ہو اگر تسی چاند دے ہو اگر تریننگ تریننگ کر دے نیا تو انپتہ ہی نہیں اپوزیشن کیتی کس طرح جانتی ہے اگر ساری زندگی اپوزیشن سے رہے ہیں نا اپوزیشن ایک بڑی مشکل کام ہوتا ہے لیکن میں کہتی ہوں بڑی اچھی بات ہے کہ ایک اچھی اپوزیشن آئیے اچھی اپوزیشن ہی حکومت کو سیدھے رستے پہ رکھتی یہاں پہ آپ کو بتا رہے تھے لاہور میں پی ٹی آئی رہنماء یاسمین راشد میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ کی پی کے میں لوگ خوش ہیں عام آدمی خوشی کا اظہار ووٹ سے کرتا ہے اور کی پی کے میں پہلے